بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اہدنا الصراط المستقیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آله واسحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ صدق اللہ الرجیم ناظرین سورہ المومنون سے یہ آیت پڑھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عاب رسانی کا ایسا انتظام کیا ہے کہ اگر انسان خود کرنا چاہتا تو نہ کر سکتا سمندر سے نمکین پانی ہے سمندر میں وہاں سے کشید کر کے میٹھا پانی نکالا گیا بادلوں کی شکل میں مختلف زمینوں پہ جہاں جہاں چاہا برسا دیا گیا وہی بارش کا پانی زمین کی اندر چلا گیا زمین کی اندر نیچے پھر دریا بہنے لگے اچھا صاحب اس پانی کو سٹور کیا گیا یہ بادلوں کی شکل میں پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ گیا اور برف جمتی گئی جمتی گئی سینکڑوں فٹ برف جمتی گئی اور وہ برف گرمیوں میں پگھلنا شروع ہوئی اور پوری گرمیوں پگھلتی رہی اور یوں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی دریاؤں میں آنے لگا نہروں کے ذریعے سے مختلف علاقوں میں آنے لگا یعنی پانی کی یوں لگتا ہے کہ سٹاک بھی ہے راشننگ بھی ہے اور ایک ایسا نظام ہے اور اس کو سٹور کرنے کا ایسا طریقہ ہے آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس میٹھے پانی کو اگر سٹور کہیں کیا جاتا تو وہ خراب ہو جاتا لیکن سمندر میں تو پانی کو نمکین بنا کے سٹور کیا جاتا ہے میٹھا پانی اگر ویسے کہ سٹور کیا جاتا تو اس میں بدبو پڑ جائے خراب ہو جائے تو یہ ایسا انتظام ہے جو انسانی بس سے باہر ہے قرآن مجید اس کا ذکر بار بار کرتا ہے یہاں پہ بھی یہی انشاءت فرمایا کہ آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں اس کے بعد فرمایا اے اللہ کے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور پاک آمال کرو پاک چیزیں کھاؤگے تو پاک آمال سادر ہوں گے رزق حلال سے نیک آمال مطور نتیجہ کے برامت ہوتے ہیں اس کے بعد توحید کے موضوع پہ انتہائی خوبصورت انداز میں گفتگو کی گئی ہے یہاں پہ ناظرین مشرقین مکہ کے عقائد بیان کیے گئے اور مشرقین مکہ کے ان عقائد کو قرآن مجید میں پڑھنے کے بعد جب ہم ان کا موازنہ اپنی حالت سے کرتے ہیں تو شرم آنے لگتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوٹ کے پھر زمانے جاہلیت میں پہنچ گئے ہوں ذرا ان آیات پہ غور کیجئے یہ سورہ الممنون کی آیت نمبر چوراسی سے میں آگے پڑھ رہا ہوں ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی یعنی زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے تو مشرقین مکہ یہ جواب دیں گے کہ اللہ اس کا مالک ہے کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے یہ ضرور کہیں گے اللہ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا جواب میں یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے جو عمر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں یہ توحید کے بارے میں مشرقین مکہ کے عقائد تھے جو قرآن میں بیان کر دیئے گئے اب سورہ مومنون کا ہم آخری حصہ پڑھتے ہیں اور اس میں توحید بھی ہے اور قیامت کا منظر بھی ارشاد باری تعالی ہے یہ سورہ مومنون کی ایک سو دو آیت سے میں پڑھ رہا ہوں پھر جو ہی کے سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے یعنی ایک دوسرے کی خیریت نہیں پوچھ سکیں گے اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے نیک عامال کے پلڑے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے آگ ان کے چہروں کی خال چاٹ جائے گی اور ان کے جبرے باہر نکل آئیں گے اسے ارشاد ہوگا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے وہ کہیں گے اے ہماری رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی ہم واقعی گمراہ لوگ تھے اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے تو تم نے ان کا مزاق بنا لیا یہاں تک کہ ان کی جد میں ان کی جد نے تمہیں یہ بھی بھولا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہستے رہے آج ان کے صبر کا میں نے یہ بھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے پس بالاؤ برتر ہے اللہ پادشاہ حقیقی کوئی خدا اس کے سوا نہیں مالک ہے عرش بزرگ کا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ایسے کافر کبھی فلاہ نہیں پاسکتے ناظرین اس کے بعد سورہ ان نور ہے اور سورہ ان نور کا بھی ہم ابتدائی حصہ دو آیتیں بلکہ ایک آیت ہم ترجمے سے پڑھیں گے یہ آیت نمبر دو ہے ارشاد ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو ناظرین میں صرف یہ بتانا چاہتے کوڑے مارنے کا کام اس کو قرآن مجید میں اللہ کا دین کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے اس میں تم نرمی نہیں کھاؤگے اللہ کی حد جاری کرنے کے معاملے میں ترس نہیں کھاؤگے یہ حد جاری کرنا یہی اللہ کا دین ہے سورہ ان نور میں معاشرتی قوانین بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اس میں شروع شروع میں لعان کا معاملہ ہے اس کے بعد واقع افق ہے اور واقع افق کے بارے میں جو آیات آتی ہیں وہ سچی بات یہ ہے کہ بہت درانے والی ہیں واقع افق یہ ہے کہ سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کچھ لوگوں نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا بےہودہ الزام تو قرآن مجید میں اس کی نفی فرمائی اور سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات فرمائی یہ سیدہ آئشہ کی عظمت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے لیکن مسلمانوں کو ڈانٹ پلائی گئی کہ اس قسم کی باتیں جب تم سننے میں آتے ہو سنتے ہو تو کان لگا کے کیوں سنتے ہو ان کی وہیں فوراں تردید کیوں نہیں کر دیتے ہو اور اس قسم کی باتوں کو پھیلنے کا موقع کیوں دیتے ہو یہ شادہ گرامی ہے یہ سورہ النور کی آیت نمبر بارہ ہے جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے آپ کے وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسے سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے موں سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے مطالق تمہیں کوئی علم نہ تھا تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فہش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اس کے بعد کچھ پردے کے احکام ہیں پردے کے احکام سورہ نور میں بھی ہیں سورہ احزاب میں بھی ہیں اس کے بعد ایک اہم معاملہ آ رہا ہے جس سے ہم مکاتبت کہتے ہیں مکاتبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانیت کی تاریخ میں پہلی مرتبے غلامی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا غلاموں کو یہ حق دے لیا گیا کہ وہ اپنے آقاؤں سے لکھت پڑھت کر لیں اور ان کو کچھ دے کے آزاد ہو کے رخصت ہو جائیں اور آقا اس بات کے پابند تھے کہ وہ انہیں آزاد کر لیں یوں وہ غلامی جو کہ سیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نوے فیصد رومن امپائر کے اندر موجود تھی اور نوے فیصد ہی حضور کے زمانے تک چلی آ رہی تھی وہ نوے فیصد سے کم ہو کے بلکل ختم ہو گئی سفر فیصد ہو گئی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے اسلامی معاشرے میں کوئی بھی مسلمان غلام موجود نہیں تھا اس کی وجہ کیا تھی اس آیت پر غور کیجئے یہ سورہ انلور کی آیت نمبر تیتیس ہے اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مقاتبت کی درخواست کریں ان سے مقاتبت کر لو مقاتبت کی مہنی ہے لکھت پڑھت یہ لکھت پڑھت یعنی غلام اور آقا کے درمیان کہ غلام اتنے پیسے آقا کو دے کے آزاد ہو جائے گا ان سے مقاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کا جو مال وَآتُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ أَلَّذِي آتَاكُم اللہ کا مال جو تمہارے ہاں تمہاری جیبوں میں پڑھا ہوا ہے یہ تمہارے مال نہیں ہے یہ اللہ کا ہے تمہارے پاس بطور امانت کے پڑھا ہوا اس مال میں سے ان کو کچھ دو اور آزاد کرو مقاتبت کرو تاکہ آزاد ہو جائیں اور مقاتبت کے بعد بھی ان کو دو تاکہ کہیں جا کے خود سیٹ ہو جائیں سورہ النور میں قرآن مجید کی چند بہت ہی اہم آیات میں سے مقال شاہ ولی اللہ دہلوی جن میں کے تلس میں ربانی ہے ایک آیت نور ہے میں اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں ترجمہ یہ ہے یہ آیت نمبر پینتیس ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو چراغ ایک فانوس میں ہو فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موٹی کی طرح چمکتا ہوا تارہ اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے اس آیت کی شرح میں چند منٹوں میں نہیں کر سکتا میں نے اس آیت کی شرح میں ابواب لکھے ہیں اپنی کتاب شاہ وری اللہ کا فلسفہ میں اس لیے اس آیت کی تشریح میں یہاں نہیں کروں گا میرے بس میں نہیں ہے کہ مختصر سے اس کی تشریح کروں میں آگے بڑھتا ہوں میں آیت استخلاف کی طرف آتا ہوں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فلذیکم استخلفالذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي اِرْتُضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمنا آیت نمبر پچپن سورہ النور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے کیا وعدہ کیا تین وعدے کی لَيَاستَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ تُنہِ زمین میں ضرور بل ضرور خلافت عطا کرے جا سکے جا پہلے لوگوں کو خلافت عطا کرے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي اِرْتَضَى لَهُمْ اور جو دین اللہ نے ان کے لئے پسند کیا ہے اسلام اس کو نافذ کرنے کے لئے تمام امکانی وسائل عطا فرما دے گا مادی وسائل اخلاقی وسائل روحانی وسائل دولت کی ریل پیل وَلَيُبَدْدِلَنَّهُمْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا اور خوف کی حالت ختم کر کے امن کی سعادت کی حالت عطا فرما دے گا یہ تین وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکومت دولت امن اور جرہاں کبھی غور فرمائیے گا اس دنیا میں اصل نعمتیں یہی تین ہیں باقی سب ان کے جہل میں آتی ہیں ناظرین اس کے بعد ہم سورہ الفرقان کی طرف آتے ہیں سورہ الفرقان مکی صورت ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ قیامت کا منظر اس قدر حسین انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ انسان اش اش کا رکھتا ہے یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر تئیس ہے ارشاد ہے کہ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا یعنی بار بار کہتے ہیں نا کہ فرشتیں ہمیں دکھاؤ اپنی نبوت کی صداقت کے لیے فرشتوں کو بلاؤ تو فرماتے ہیں کہ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا چیخ اٹھیں گے کہ بناہ بخدا اور جو کش بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو امدہ مقام پائیں گے آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا ہائے میری کمبختی کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی شیطان انسان کی حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیں گے کہ آئے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا ناظرین قیامت کے منظر تو اپنی جگہ پہ میں صرف اس ایک آیت کی طرف آپ کو خصوصی توجہ کرنے کی گزارش کروں گا کہ وَقَالَ الرَّسُولِ رسول یوں کہیں گے یا رب میرے پروردگار اِنَّ قَوْمِ یہ میری قوم یہ میری قوم کے یہ ہیں وہ لوگ اتخذوا حاضر قرآن محجورا جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا جو محجوری قرآن کا شکار ہو گئے علام اقبار رحمت اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ اپنی شیئر میں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ فلانس بات کی وجہ سے تم اس دنیا میں زلت کا پستی کا شکار ہو ہرگز نہیں خارز محجوری قرآن شدی شک و سنجے گردش دوران شدی تو صرف قرآن چھوڑنے کی وجہ سے خار ہو رہا ہے اور خامخوا گردش دوران کا شکوا کرتا ہے دنیاوی اسباب کی اور فلا فلا اسباب کی وجہ سے زلت کا تو کہتا ہے کہ میں زلیل ہو رہا ہوں صرف محجوری قرآن کی وجہ سے تو خار ہوا ہے یہ اور بات ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں زلت بے ذری سے نہیں بلکہ محجوری قرآن کی وجہ سے آگے چل کے پھر ایک بات ارشاد فرمائی کہ تم نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کو اپنی ترجیح نمبر ایک قرار دے دیں اللہ کے نزدیک وہی ہمارا خدا ہے اگر ہم اپنی خواہش نفس کو اپنی پرولیٹی نمبر ون قرار دے دیں تو وہی خدا بن گیا جیسے بات لوگوں نے کہا من کہ جس چیز کو تم اتنی اہمیت دے دو کہ وہ تم سے خدا بھی چھوڑا دے وہی تمہارا خدا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تائسہ عبد الدرہم درہم کا عبد ہلاک ہو گیا وہ جس نے درہم کو اپنا معبود بنایا اور خود درہم کا عبد بن گیا تائسہ عبد الدینہ تائسہ عبد الخمیسہ تائسہ عبد الخمیر دینار کے بندہ ہلاک ہو گیا جبہ دستار کے بندہ ہلاک ہو گیا کرسی کا بندہ ہلاک ہو گیا تو جس چیز کو ہم اتنی اہمیت دے دیں کہ وہ ہم سے خدا بھی چھڑوا دے وہی ہمارا خدا ہے اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں عباد الرحمان کی صفات بیان کی گئی ہے میں یہ آیات پڑھنا چاہوں گا ان کا ترجمہ ارشاد ہے الفرقان آیت نمبر تریسٹ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے مو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام جو اپنے رب کے حضور السجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے اس کا عذاب تو جان کا لاغو ہے وہ تو بڑا ہی برا مستقرب اور مقام ہے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے جو اللہ کی سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہق حلاق نہیں کرتے اور نہ زنا کی مرتقب ہوتے ہیں یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لاکر عمل صالح کرنے لگا ہو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور رحیم ہے جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بحرے بن کر نہیں رہ جاتے جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو اب کے تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤگے کہ جان چھڑانی محال ہوگی وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین